اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی خبر ہے جوبز کے حوالے سے دوستو بہت زبردست حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب نے جوبز نکالی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جہاں پہ جو ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ اونلی آئی سی ایس ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کو نہ پڑھے نہ دیکھے اس کی مرضی ہے اگر انفارمیشن کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ پڑھ لے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کیا دیا پولیس کی کارف کردیگی بہتر بڑھانے اور عوام کی خدمت کی جانے بھی ایک اہم قدم ہے ہمارے سویلین کا سویلین عملے کا حصہ بنیں تو اس میں میرے کہ یہ سویلین کی جوبز ہوگی آپ ایسے سمجھے کہ کوئی وردی یونی فارم آلاو نہیں ہوگی آپ جسٹ اپنے سیمپل پینٹ شرڈ میں یا کپڑوں میں کلوت میں جائیں گے اور اپنے ڈیوٹی کر کے واپس آئے نہیں جیسے آپ کے ٹیچرز حضرات جوبز کرتے ہیں ویسے یہ سویلین کی طرح ہوگی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے تھانہ کی سطح پر مصبت تبدیلی اور عوامی شکایات کے حل کے لیے پنجاب میں ایک کمپیوٹر آئیس پروگرام چل رہا ہے جس کی کامجابی کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کا دائرہ کار بڑھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنے بھی تھانے ہیں ہمارے پنجاب پلیس کے انہوں نے کمپیوٹر آئیس کر دی ہیں اور ان کو کمپیوٹر آئیس کے ذریعے ہی ان کو اب چلانا ہے تو آگے چلتے ہیں اس پروگرام کے بنیادی مقاصے درجزین ہیں تھانوں میں عوام ایک حدمت کے لیے اہمہ وقت کوشش کر رہے ہیں پولیس سٹیشن کے ریکارڈ کو کمپیوٹر آئیس کرنا ہے بلکل دوستو جیسے کہ پولیس ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیپر بہت زیادہ پیپر کی فائلیں بھری پڑی ہوتی ہیں تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یار ہم اس کو ایسے نہیں کرتے کہ ہم اپنے پورے پورے رومز پورے پورے کمرے اس کو ہم سے جا کے کاغذوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو ختم کریں جہاں پہ کمپیوٹر لے کر آئے اور کمپیوٹر کے اندر ہی آپ کا تمام ریکارڈ پڑھا ہو آپ ایک نام سرچ مارے ہیں تو اس کا پورا بائیو ڈیٹا نکل آئے گا اور وہ آپ کو پولیس ریکارڈ ہو جائے گا اس طرح سے وہ اس سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں پولیس اسٹیشن پر آنے والے شہری کی شکایت کا ازالہ کرنا ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو آگے ہے جی عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار اور آئیٹی پر عبور رکھنے والے پنجاب کے تمام ازلا کے شہری مرد خواتین سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر مدرجہ زیادہ سانیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں ٹھیک ہے دوستو تو گورنمنٹ کی کوئی بھی جوب ہوتی ہے وہ پہلے کانٹریکٹ کی ہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ریگولر جوب کی جاتی ہے اور اس کے اندر آئیٹی جو بھی آئیٹی میں اپنا عبور رکھتا ہے سکن میں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے پنجاب کے تمام ازلا پنجاب کا کوئی بھی شہری ہے وہ اس جوب کے لیے اہل ہے لیکن اس کے لیے تانیمی ریکوائرمنٹ کیا ہے آئی سی ایس لازمی ہو تو ابھی چلتا ہوں آگے مزید بتاتا ہوں تو نام اسامی ہے پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ اور لم سم پے لائکلی ٹو بی کنورٹڈ انٹو بیسک پیسکیل تو ابھی انہوں نے بیسک پیسکیل جہاں پہ نہیں بتایا تو تقریباً ان کا آئی تھنگ گیاروان یا چودوان سکیل تو لازمی ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو ہم پے دیں گے ان کے بیسک پے کے مطابق انہوں نے جو ایج ریکوائر کیا ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال مانگی ہے اب اس میں آگے مزید نیچے دیکھیں گے کہ اس میں ریایت دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے تعلیم و تجربہ پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کے لیے آئی سی ایس فرام ریکنائزڈ بورڈ ٹھیک ہو گیا دوستو جی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آئی سی ایس کیا ہوا ہو کسی بھی آثنٹک بورڈ سے کمپیوٹر سیٹیفیکیٹ ایم ایس آفیس ہو اس کے پاس کوائلی فائیڈ فرام ریکنائزڈ انسٹیوشن آنکہ یہاں پہ انہوں نے یہ تھوڑی سی چولی ماری ہے میں ضرور کہوں گا بھائی جس نے آئی سی ایس کیا ہے بارہ سال تعلیم ایڈیوکیشن کی اب اس کے لیے بھی آپ ایم ایس آفیس کا سیٹیفیکیٹ مانگ رہے ہو واہ بھائی کیوں اوہ بھائی اس کے انٹر میڈیئیٹ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہے پورے تو آپ اسے بھی ریکوائر مانگ رہے ہو بھائی اس کی پھر تم صرف جس واپس سکل نوٹ کرو نا اگر اس کو سکل آتی ہے تو ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا پھر بھی دوستو آپ کے پاس ایم ایس آفیس کا ہونا چاہیے سیٹیفیکیٹ جہاں پہ کیونکہ انہیں ریکوائر ہے ڈاکومنٹیشن میں مانگ لی ہے تو بھائی دینا تو پڑے گا صحیح ہے انگلیس ٹائپنگ ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پینتیس ڈبلیو پی ایم کی سپیڈ ہو ٹھیک ہے اور اردو ٹائپنگ پچیس ڈبلیو پی ایم ہو تو یہاں پہ آپ اپنا ان پیج جو ٹائپنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کی بھی ایج مانگی ہوئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال آئی سی ایس ہو اور ریکنائز بورٹ سے ہو اور تین سال کا ریلیو پیلڈ ہو ایکسپیرینس ہو تو اب دوستو بہت سارے دوست کہہ رہے ہوں گے یار میں نے آئی سی ایس کیا اور مجھے تو تجربہ نہیں ہے میں نے تو کہیں پہ بھی کام نہیں کیا اور میں تو گھر میں ہی کام کرتا رہتا ہوں جب گھر میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں تو بھائی وہ جو آپ گھر میں کرتے ہیں وہ بھی آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے تو سمپل آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تین سالہ ایکسپیرینس آپ نے کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے یا کسی بھی اپنی کمپیوٹر کی شاپ سے جا کے اپنا بنوا لینا ہے کہ اس نے یہاں پہ تین سال کام کیا ہے بشرت ہے کہ آپ کو کام آتا ہو آپ کو ایکسپیرینس واقعی ہو کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس ایسے ایسے کوشن پوچھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی مجھے ایکسپیرینس تھا تو میں ان کو کلیئر کیا ہے ورنہ آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے چاہے آپ گھر میں ہی بیٹھ کے کیوں نہ کر رہے ہوں آگے چلتے ہیں درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے خواہش مند حضرات ان کی سی ٹی ایس کینیڈیٹ ٹیسٹنگ سرویس سے آپ ان کی فارم سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سیمپل سی طریقہ ہے آگے مزید آپ کو اس کا میں لنک بھی دے دوں گا اپنے ڈسکریپشن میں نیچے آپ دیکھیں گے تو میں وہاں پہ لنک ہوگا آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ وہاں سے ان کا فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے بہت آسانے سے ضروری ہدایات کہہ رہے جی اب جی امید وار اپنے شناسی کارڈ پر درجم مستقل یا آرزی پتہ کے علاوہ کسی اور شہر کے لئے درخواست جمع نہیں کروا سکتا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اردو میں آسان الفاظ میں لکھا ہوئے پی ایسے 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 کی امید وار صرف اپنے ڈومیسیل والے ضلع کے لئے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے سے سرکار یہ اپنے محکمہ سے وہ کرے ٹھیک ہو گیا تمام امید وار کو بیانے ہلفی جمع کروانا ہوگا وہ کسی ویف آئی آر میں ٹھیک ہو گیا مزید برہاں کسی گھنے میں امید وار کو غلط بیانے ہلفی جمع کروانا ہوگا نہ ہر کیا جائے گا ٹھیک ہے درخواست فارم دے گئے قواہ فرق نہیں سنو جھوٹ برگو تو دوستو مجھے تو جہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بہت آسان سے الفاظ میں لکھ ہوئے آپ کو ضرورت ہے تو پڑھنے ٹھیک ہے ہاں جائے گا یہاں پہ بتا دے تو امید واروں کی دایت کی جاتی ہے تائناتی کیا ہم ان کے دورانے اپنے موبائل نمبر کھلے رکھیں کیونکہ تمام رابطہ فرام کردہ موبائل نمبر پر ہی اگاہ کیا جائے گا تو یہ زیادہ آپ نے خیار رکھنا ہے دوستو ٹھیک ہو گیا اب یہاں کی چلتے ہیں یہاں پہ تھانے کے ڈاک کے نظام کو ایک راسپورڈنس کی شکل دینا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہی بات کتھانوں میں جو پہلے ہوتی تھی باشوں بڑی بڑی فائلیں اور بڑے بڑے لفافوں میں اپلیکیشنیں جانا اور بڑا کاغذی نظام ہوتا تھا تو اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ای پیپر کر دینا ہے یعنی کہ پیپر لیس کر دینا ہے کہ آپ کے دفاتر میں بلکل پیج استعمال ہی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم اس کامجاب میں اس سسٹم میں کامجاب ہوں گے اللہ تعالیٰ پنجاب پلیس کو اس مشن میں کامجاب کریں تو بلکل ایسے ہی ہو کہ پیپر نہ استعمال ہوں کہ لوگ حضرات اپنے صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی اس کو استعمال کریں تو اب جہاں پہ پولیس اسٹیشن 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 اور سینئر اسٹیشن اسٹیشن کی جہاں پہ انہوں نے تقسیم کر دیئے تو جہاں پہ آپ اپنے دوست زلہ وائز آپ اپنے ویکنسی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ ویکنسی ہیں یہاں پہ سات سو دو چون سو بیالیس اوپن میرٹ ہے ایک سو چار سینتیس چار یہ مینورٹیز اور کوٹا وائز ہیں تو یہاں پہ سینئر اسسٹنٹ اسسٹنٹ کی ہے ایک سو ترتالیس ایک سو پندرہ اوپن میرٹ ہے تو اس طرح سے آگے بائیس چار دو یہ ان کی کوٹا وائز ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیوز بہت پسند آج ہوگی تو پلیز لائک اور سبکرائب کر دیں میرے یوٹیوب چینل کو بھی ساتھ ساتھ تو ابھی آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں اس کے فارمز کیا ہے میں نے آلڈی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ اس کی ایڈوٹائزمنٹ اور اس کے فارم نوڈ آلڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اس کا یہ فارم ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا فارم ہے اب اس کا فیس ہے جی آپ کی یہاں پہ فیس انہوں نے مینچن ہاں بلکل ایک سو بیس سر پہ آپ کی یہ فیس ہے دوستو جو کہ آپ نے پی کرنی ہے بینک میں اس کی تو یہ دوسرے ہے پی ایس اے پلیس سٹیشن اسسٹنٹ کہتا وہ سینئر سینئر کا تھا یہ والا سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پی ایس اے ایس اے پی ایس اے وہ ایس اے تو یہ اس کی بھی فیس دیکھ لیتے ہیں تقریباً ایک ہی ہوگی اس کے بھی ایک سو بیس اے پہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک ان کے دے نہیں ہے دوستو آپ وہاں سے مزید اس کے ڈیٹیل نکال سکتے ہیں تینکس وار واشنگ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس دوستو اگر ابھی تک آپ نے لائک اور سبکرائم نہیں کیا میرے چینل کو تو پلیس کرتے ہیں تینک یو اللہ حافظ